السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس ملاقات میں پارا نمبر 27 27 کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سورہ کی ابتداء میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی آیتوں میں مختصر مختصر سی باتیں پچھلی قوموں کے تعلق سے ذکر کی ہیں موسیٰ علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی قوموں کے تعلق سے اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ففروا الاللہ بھاگو اللہ کی طرف انی لکم منہو ندیر مبین اس لیے کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں واضح طور سے ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناو بے شک میں تمہیں واضح طور سے ڈرانے والا ہوں پھر آیت نمبر 56 سے لے کر 58 میں زندگی کا مقصد کیا ہے روزی کا مالک کون ہے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیاعبدون کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے پھر آگے کہا روزی اگر چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو اس لیے کہ روزی دینے والا اللہ ہے لیکن خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں ہمیں روزی کی فکر نہیں ہونی چاہیے ہمارا کام کوشش کرنا ہے رازق سے مانگنا ہے جو ہمیں روزی دینے والا ہے وہ ہمارے لیے روزی کا انتظام کرے گا اس کے بعد سورة الطور سورہ نمبر 52 کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر اتداء میں اللہ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی پھر آیت نمبر 13 سے لے کر 28 میں جہنم کا اور جنت کا تذکرہ کیا یوم یدعونا الہ ناری جہنم دعا وہ پوری تفصیل پوری صفات اللہ نے بیان کی ہے اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں لوگوں کی بات لوگوں کے الفاظ لوگوں کے جملوں پر دھیان مد دیں آپ نصیحت کرتے رہیے اس لئے کہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے آپ نہ کاہین ہیں نہ مجنون ہیں نہ شاعر ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بات پر دھیان مد دیجئے آپ اپنا کام کرتے رہیے اور اس کے بعد بھی کئی باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں جو آپ اس سورہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں پھر سورة النجم کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 53 اور اس کی ابتدہ میں اللہ نے ستارے کی قسم کھائی اور آیت نمبر 3 اور 4 میں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّ نُوحَا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے جو بھی کہتے ہیں یہ وحی ہوتی ہے یہ اللہ کی بات ہوتی ہے چاہے وہ قرآن کی آیتیں ہوں یا احادیث مبارکہ ہوں جو کچھ بھی ہے سب اللہ رب العالمین کی بات ہے پھر اس کے بعد اللہ نے مکہ کے مشرقین کے جو معبودان تھے اور اس حوالے سے کچھ غلط فہمیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے آیت نمبر 26 میں اللہ نے کہا وَقَمِّمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَةٌ شَيِّن إِلَّا مِنْ بَعْدِ اَيَا ذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى کہ آسمان میں بہت سارے فرشتیں لیکن کوئی بھی فرشتہ شفاعت کر سکتے ہیں پھر آیت نمبر 39 سے 40 میں اور 41 میں اللہ رب العالمین نے انسان کی کوشش کے حوالے سے ایک بنیادی بات کہی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجِزَاهُ الجَزَاءَ الْأَوْفَى کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کے حساب سے اس کو بدلہ ملتا ہے اور اس کی کوشش انقریب اسے دکھا دی جائے گی پھر پورا پورا بدلہ اس کی کوشش کے حساب سے اس کو دے دیا جائے گا پھر سورة القمر سورہ نمبر 54 کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتداء میں اللہ نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ اس کی طرف اشارہ کیا اقتربت ساعت و انشق القمر کی قیامت قریب ہے اور چاند پھڑ گیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے مختلف قوموں کی حلاقت و بربادی کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر نائن سے لے کر فورٹی ٹو میں قوم نوح قوم عاد قوم سموت قوم لوت اور آل فرعون ان تمام لوگوں کی حلاقت و بربادی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اور پھر اسی پر چل کر آگے اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے پھر مشہور سورہ سورة الرحمن سورہ نمبر 55 کا آغاز ہوتا ہے اور یہ مکمل سورہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے بھری پڑی ہے اور اسی لیے اللہ نے ہر دو تین آیت کے بعد کہا فبئی آلائی ربکما تکذبان کہ اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں اعتراف کریں اس کا صحیح استعمال کریں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں یہی آپ سے اللہ کو مطلوب ہے اس کے علاوہ آپ کا رب آپ سے کچھ اور نہیں چاہتا ہے اپنے رب کو پہچانے اور اس کے حقوق کو کما حقہو ادا کریں اور یاد رکھیں کہ سورہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے کہ آپ اس سورہ کو پڑھیں تو آپ کو یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ ملے گا یہ قرآن کی ایک سورہ ہے اور جیسے مکمل قرآن کی فضیلت ہے کہ ایک ایک حرف پر دددس نکیا ملتی ہے اس سورہ کو بھی پڑھنے سے آپ کو وہی نکیا انشاءاللہ ملیں گی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو پھر اس کے بعد سورہ نمبر 56 سورة الواقعہ کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر سیون سے لے کر 55 میں سابقین یعنی آگے ہونے والے پھر دائیں اور بائیں بازو والوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ کون سابقین ہیں جو آگے بڑھ گئے نے کیا کرنے میں اور جنت میں بھی آگے جائیں گے دائیں بازو والے کون ہیں بائیں بازو والے کون ہیں دائیں بازو والوں کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی بائیں بازو والوں کو کون کونسہ عذابات سے دو چار ہونا پڑے گا یا اللہ رب العالمین نے ساری پانتے ذکر کی پھر آیت نمبر 58 سے لے کر 74 میں اللہ نے چند سوالات اور پھر ان کے جوابات ذکر کیے ہیں کہ یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو کس نے پیدا کیا یہ پانی جس کو تم پیتے ہو یہ کس نے پیدا کیا یہ کھیتی جس کو تم جوتتے ہو یا جس میں تم کھیتی کا کام کرتے ہو یہ سارا نظام یہ ساری چیزیں تم کو کس نے دی ہیں فسبح بسم ربک العظیم یہ سارا کارنامہ اللہ کا ہے لہذا اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیا کرو تمہارا رب تم پر کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر سورہ نمبر 57 سورة الحدید کا آغاز ہوتا ہے اور حدید کا مطلب لوہا اور اس سورہ کے اندر اللہ نے لوہے کے تعلق سے بات ذکر کی ہے سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں آیت نمبر ایک سے لے کر چھے تک اپنی تسبیح اور تحمید کا تذکرہ کیا سبح لیلہی ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ غالب ہے حکمت والا ہے آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہیں وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن ساری چیزیں اسی کی ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے لہذا ہم انسانوں کو بھی اسی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے آیت نمبر 12 سے لے کر پندرہ میں قیامت کے دن مومنوں کی کیا قیفیت ہوگی منافقوں کی کیا قیفیت ہوگی مومنوں کو ان کے نیک عمال کے مطابق روشنی ملیں گی اسی روشنی میں اپنا سفر کر جائیں گے اور منافقین روشنی سے محروم ہوں گے مومنین سے منافقین درخواست کریں گے انظرونہ نقتبس من نوریکم کہ ہمیں بھی تھوڑی روشنی دکھا دو تو جنتی کہیں گے مومن کہیں گے ارجعو وراءکم فلتمی سنورا جاؤ اپنی پچھلی زندگی کا حساب کرو اور وہیں پر اپنی روشنی کو تلاش کرو پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا دنیاوی زندگی کی مثال ذکر کی آیت نمبر بیس سے لے کر اکیس میں اور مغفرتِ الٰہی کے حصول کے لئے مسابقی کا دوڑ بھاگ کا حکم دیا کہا دنیا کی زندگی کی مثال یہ کھیل کود ہے تماشا ہے لہو لعیب ہے چند روز کی زندگی ختم ہو جائے گی جیسے کھیتی انسان یا کسان اس کے اندر بیس ڈالتا ہے وہ کوپلے نکلتی ہیں رفتا رفتا بڑا ہوتا ہے ہرا ہوتا ہے پھر اس کے بعد زرد ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے کو بھلا لگتا ہے پھر وہ تھوڑی دیر میں یا تھوڑے دن میں اس کو کٹ لیا جاتا ہے تو ایسے ہی مثال یہ زندگی کی ہے انسان پیدا ہوتا ہے بچپن کی زندگی جوانی اور ادھیر عمر پھر بڑھاپا اور پھر انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے لہذا سابقو بھاگو بھاگو اس کے لئے اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لئے جنت کو حاصل کرنے کے لئے جس کی چوڑائی زمین آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے اور جو متقیوں کے لئے ایمان والوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نماز دیتا ہے اور پھر اس سورہ کے اخیر اخیر میں اللہ نے آیت نمبر پچیس میں لوہے کے فوائد ذکر کیے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِدْ وَمَنَا فِعُلِ النَّاسِ اور ہم نے لوہے کو نازل کیا کہ جس کے ذریعے انسان جنگی آلات تیار کرتا ہے گھرے لو سامان تیار ہوتے ہیں اور جس کے اندر بہت سارا فائدہ ہے لوگوں کے لئے جو آپ مارکیٹ میں رہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ لوہے کے کیا کیا فوائد ہیں کہ انسان کن کن چیزوں کے لئے لوہے کا استعمال کرتا ہے یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کا کس طریقے سے استعمال کرتا ہے صحیح استعمال یا کسی کو مارنے کے لئے غلط استعمال یہ انسان کے اپنے استعمال پر اس کی بنیاد ہے تو یہ پارہ نمبر ستائیس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ